ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق نگران وزیر اطلاعات ہیں انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں سب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے جو خطاب کیا گیا ہے اپریشیٹ کیا گیا پاکستان نے جو جس طرح سے یہ ذمہ داری نبھائی ہے اتنے بڑے فورم کی میسپانی کی اس کے اوپر آپ کیسے کومنٹ کریں گے شکریہ جی میرے خیال میں بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا ایسے حالات میں جب ان کے سامنے کینیڈا کے حوالے سے ایک سخت سفارتی بہران کا سامنا ہے اس کے باوجود پاکستان آنا اور نہ صرف پاکستان آنا بلکہ آپ نے جس طرح سے دیکھا وہ وزیر اعظم سے ملے اور آج زہرانے میں جس طرح سے ایک خصوصی سیٹنگ کا انتظام کیا گیا جس میں ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ وہ کافی دیر تک بیٹھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خود بھارت کے جو مسائل ہیں اپنے خطے میں بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں مالدید کے ساتھ چین کے ساتھ پہلے ہی خراب تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی اپنی ضرورت تھی کہ اس موقع کو استعمال کر کے آئے اور جس طرح سے انہوں نے جاتے ہوئے بھی جو بیان دیا ہے ٹویٹ کی ہے اس سے لگتا ہے کہ بھارت کے اندر ایک ریالائزیشن ہے کہ اس خطے کے ساتھ جڑنا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا کیا ہے بہت ہی آہستہ آہستہ ہو لیکن اس کا احساس ہوگا ہے مرتضہ صاحب جیسا کہ اس فورم پہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جو ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں ہی باتچیت ہوگی بائی لیٹرل کانٹیکس میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کی باتچیت نہیں ہوگی ہوا تو ایسا ہی ہے لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فورم پہ ان کا آنا اور یہاں پہ بڑی پوزیٹیف باتیں ہی انہوں نے کی ہیں آنے والے وقتوں میں جو دونوں جو بائی لیٹرل ریلیشنشپس ہیں ان میں کوئی بہتر رول پلئی کر سکتا ہے دیکھیں جی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا اگر وہ چاہتے تو وہ ورچولی آن لائن بھی شریک ہو سکتے تھے جیسا کہ ان کے جو وزیر تجارت تک لے دنوں وہ نہیں آئے اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف آئے بلکہ رات ڈینر میں بھی شریک ہوئے انہوں نے مصافہ بھی کیا وزیر ازم سے اور خاص طور پر میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ لنچ میٹنگ میں وہ کہیں روس کے وزیر ازم کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ وہ اس آفدار کے ساتھ کٹھے لنچ کریں آپ ان کو بیٹھتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو ضرور انہوں نے موسم کا حال تو نہیں بیان کیا ہوگا یقیناً جو مسائل ہیں پاکستان اور بھارت کے اسی حوالے سے گفت بوکی ہوگی تو میں اس کو ایک اہم اور اچھی پیشنگ سمجھتا ہوں مرتضی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کیونکہ ان کے ساتھ باقی لوگ بھی آئے خاص طور پر جو انڈین جرنلیسٹ تھے وہ بھی یہاں پر آئے اور پھر یہاں کے جرنلیسٹوں سے اور یہاں کے جو حکومتی نمائندگان سے ان کی باتچیت ہونا تو اس سے پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے اس کو پموٹ کرنے میں بھی ہیلپفل ہوگا یہ کیسے دیکھتے ہیں اسے دیکھیں جو صحافی ہیں وہ تو اپنا کام کرتے ہیں جو شہر میں ان کو ماحول نظر آتا ہے وہ ضرور بیان کرتے ہیں میں گواہ میں موجود تھا تو عوانی سطح پر دونوں ملکوں میں کوئی اتنی نفرت نہیں ہے لیکن جو مسائل ہیں دونوں ملکوں کے وہ ایک تاریخ کا بوجھ ہے اور ان کے جو دونوں ملکوں کے جو رہنمہ ہیں ان کو بہرحال بیٹھ کر ان کو حل کرنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیشرفت ہے اور آئندہ بھی اور فورمز موجود ہیں جس پر کہ یہ دوسرے سے بات کر سکتے ہیں میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خود جو صارد کو جو صارد خانے میں ڈالا ہوا ہے بھارت میں اس کو اس سے نکالا جائے اور اس کو بھال کیا جائے صحیح تو آپ اس کو بائی لیٹر ریلیشن کے لیے بھی اچھی پیشرفت سمجھتے ہیں مرتضی سلنگی صاحب بہت شکری آپ نے اس پر کومنٹ کیا